موسیقی 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 کے ساتھ بیٹھ جائے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی آپ کے اوپر آ جائے تب بھی کوئی ڈنٹ نہیں پڑھے گا آپ کو یا سمجھتے کہ پڑھے گا دیکھیں یہ تو جی لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں کوئی جو اچھی تو نہیں ہوئی تو الیکشن والے دن پتہ لگتا ہے صاف بات ہے آپ کا اپنا انیلیسز انیلیسز یقین میرا یہ جی کہ ہم ایک طرف ہیں اور باقی تمام قوتیں دوسری طرف ہیں اگر آپ پنجاب سپیسیفک بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میری یہ سوچ ہے غلط بھی ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور کافلی کی کوئیلوشن کا بہت بڑا فائدہ ہوگا مسلم لیگ نون کو کس طرح اور اس کا نقصان ہوگا پیپلز پارٹی اور کافلی کو کس طرح نمبر ون انہوں نے پچھلا الیکشن ایک دوسرے کے خلاف کرا اس کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شادت ہوئی تو ایک بہت پیک پر لکے گیا پیپلز پارٹی کا کلاوٹ سارے نظام کو کہ کس طرح ریاکشن ہوگا مشرف کے خلاف اس کے ساتھ والے لوگوں کے خلاف اور پھر وہ پرچے بھی کٹے اور وہ باتیں بھی ہوئی پھر وہ بینظیر صاحبہ کی بات بھی آئی اس کے بعد ایک یوٹن لیا گیا اور پھر حکومت میں یہ لوگ شامل ہو گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایڈلاجیکل ووٹر ہے چاہے وہ پی ایم ایل کیوں کا ہے یا وہ پیپلز پارٹی کا ہے وہ ووٹ نہیں کرے گا اس کینیڈیٹ کے لیے جو جو جوائنٹ کینیڈیٹ ہوگا پی والا کیو والا پیپلز پارٹی کے ووٹ دے گا اور پیپلز پارٹی کا کینیڈیٹ پہ جو ووٹر ہے وہ کیو کے اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا نا میرے سننے اس کے بعد آپ کمپلیٹ اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا کہ پیپلز پارٹی والا جو ہے وہ سیٹ ایڈجسمنٹ میں پی ایم ایل کیو کو تو نہیں دے گا لیکن اگر وہ ایتے ہی نظریاتی ہے اگر آپ کی بات میں صحیح درست تسلیم کر لوں کہ کیوں سے نظریاتی اس لیے کہ اس کا ووٹ کم تھا گھر بیٹھ جاتا ہے پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ گھر بیٹھ جاتا ہے اور وہ کئی طفح بیٹھا ہے جب بھی ریزلٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف آئے ہیں تو پیپلز پارٹی کا ووٹر گھر بیٹھا ہے دوسری بات جی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ رورل بیس سیٹس پہ جو آپس میں ان کے کانفلٹس ہیں جی ان کو تیع کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں منظور وٹو صاحب کو لائے گیا اور منظور وٹو صاحب کے آنے کے بعد میں نہیں سمجھتا اور یہ بات زبان زدہام ہے کہ چوزری صاحب آن جو ہے وہ کافی انکمفٹوبل ہیں ان کے صدر بننے کے بعد اور خود پیپلز پارٹی لاہور کے لوگ ان کو ریسیب کرنے نہیں گئے کوئی بھی پولٹیکل آئیڈالوجیکل پولٹیکل آئیڈور پیپلز پارٹی کا وٹو صاحب کو ریسیب کرنے نہیں گیا چھیک ہے اچھا بس ایک بات پتائی یہ تو لائیبلٹی ہے پھر آپ لوگوں پہ مطلب ان کی بات میں اس لحاظ سے میں وزن مانتا ہوں کہ نظریاتی ووٹ جو ہے چیٹ ایڈجسمنٹ کے تھوش شاید آپ کو نہ ملے تو آپ نے پھر لائیبلٹی کو اپنے ساتھ کو لگایا ہے پی ایم ایم کیو کی لائیبلٹی ایتھے پورے حالات ہوگئے بھی بس پارٹیکل ہیں خوش رہنے کے لیے اور اچھے چی باتیں سوچنے کے لیے خواب دیکھنے کے لیے میرے بھائی نے جتنی باتیں کی ہے شاید ان کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ٹی وی ٹاک شو سے تو ان کا تعلق ضرور ہے دیکھیں گزار یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو پارلیمنٹ اگلی آئے گی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی اور اس سے بھی زیادہ آہ منڈیٹ جو ہے وہ تقسیم ہوگا چونکہ پہلے عمران خان کا فیکٹر نہیں تھا یہ جو ایک بیٹھ کے تذیعہ کیا جاتا ہے شاید عمران خان کا دیکھیں ہمیں حقیقت پہ اگر بات کرنی چاہیے جو اور آج صورتہ علیہ کے ساؤتھ پنجاب کے اندر میں زہین کو بلکل بتا دوں پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک کے انصاف کا مقابل ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی مینز کیوں اور ہم مل کر الیکشن لڑیں گے اور میاں منظور احمد بٹو صاحب کے آنے کے بعد اور چوری پرویزلائی صاحب دونوں میں سمجھتا ہوں ایسی شخصیات ہیں جن کا اپنا اپنا ویٹیج ہے اور اپنی اپنی ان کی لیڈرشپ ہے کہ جس کے تابعے آپ دیکھ لیجئے پچھلی دفعہ میں پچھلی دفعہ جب مشرف کا دور تھا ایسا نشان تھا سائیکل نہ جس کا ہینڈل تھا نہ ٹائر تھا نہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے باوجود اٹھ سی سیٹیں وہ لے کر آئے تھے پنجاب سے بورے حالات کے باوجود آج تو صورتہ علیہ یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب جتنا محرومیوں کا شکار ہے جہاں وہاں پہ ہم میں آپ کو یہ کنی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور کیوں جو ہیں وہ سبھی پر ایک کے ذمہ داری ساؤتھ پنجاب محرومی ہے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں جب آپ ستر عرب کی صرف ایک سڑک لاہور کے اندر بنا دیں گے سنتو لینا اور مجھے مجھے آپ بھی کر رہے ہیں آپ سچ بولنے شروع کر دیں گے اتنا ہی ہیں اندر رہنے والے ایک شہری پہ پینتیس آزار پہ ایک آدمی پہ خرچا رہے ہیں میرے حرون آباد پہ رحیم یار راجنپور پہ پانچ سو روپے پر ایڈک آدمی پہ خرچا رہے ہیں وہاں پہ تو محرومیوں کا معاملہ یہ ہے آپ ذرا الیکچن میں جائیے گا آپ کے لوگوں کی زمان پر مجھے آپ سے سوال پوچھتا ہے پھر میں نے جانا سمیلی صاحب آگے پاس ہم اچھا رہ گیا سینٹرل پنجاب سینٹرل پنجاب کے اندر فائٹ ہوگی اور فائٹ کے اندر عمران خان یہ غلط رہمی میں نہیں رہنا چاہیے میں آج بھی یہ کنونسٹ ہوں کہ عمران خان پاکستان پیپلز پارٹی اور کیوں جو مارا آلائنس ہے اور مسلم لیگ نون ان کے درمیان اس کا فائدہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا ان کا ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور کیوں ہوگا بس ایک بات آپ سے اور اس کے ایک مسلم لگا جو عائیڈ کا پول آیا اس کے بعد آپ کی جو مقبولی سب سے نیچے چوتھا پرسنٹ آپ لوگ ان کے کینڈیڈٹس پر بیاں لے ڈو میں لوگ یہ بات کر رہے ہیں اگر تو عائیڈ کا پول اگر تو اس کا کمرہ رائیوینڈ کے اندر ہے تو اس پول کو تمہیں مانتا ہوں بتائیے ایک منٹٹ ایٹی ایٹ ایٹ یہ نہیں ایک منٹ ایٹی ایٹیا نئسے نہیں ایسے نہیں آپ باری باری رائیٹس سے زیادہ نہیں بڑتے ہیں ایٹی ایٹ میں بھی ایک پول آیا تھا ایٹی ایٹ میں بھی ایک پول آیا تھا اس کے مطابق ہمیں انہوں نے سیٹے دی تھی چھاریز آپ کو یاد ہوگا ہمیں نائنٹی پلس سیٹے لی تھی اس وقت بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلاق تیزی کے ساتھ پول کو نہیں مانتے نا اس کو اس کو چھوڑے کہاں بیٹھ ہے کہاں امریکہ ہے اس پول کو جو عوام کا پول ہے جو عوام کا فیصلہ ہے اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ سوٹ کرتا ہے ہمیں آئی جیوے والا الیکشن نہیں مل رہا ہمیں ریم الیکشن نہیں مل رہا میں آگے چل پڑا دورا اب ڈسکیشن کریں کتنا 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 آپ کو آپ کو دھچکا لگا منظور احمد بٹو کے آنے سے کیونکہ تریڈیشنلی مشہور ہیں وہ پولٹکس جو کرتے ہیں توڑ جوڑ کی پولٹکس ہے آپ ان کی ہسٹری جانتی ہیں اس طرح وزیاللہ رہے وہ پہلے بھی تو کتنا دھچکا یہ آنسلی بتانا ہے آپ نے کتنا دھچکا ہے پارٹی کے اندر کے پیپلز پارٹی نے ان کو لگا دی ہے اور یہاں تک بیان دینا پڑا چودیش صاحب کو کہ ہمارے بندوں کو توڑنے کوشش نہ کریں کتنا د بہت شکریہ کامران آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا اور آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے مجھے تھوڑی سی ہسی بھی آ رہی ہے کہ ہم قبل از وقت یہ باتیں کر رہے ہیں ابھی اس وقت کو ٹائم ہے جو موجودہ کرنٹ مجھے کہا گیا تھا سیچویشن ہے اس میں تو میں سمجھ رہی تھی کہ آپ منجاب اسیملی کو ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے آٹھ بل کیسے منظور کروائے ہیں اور وہ منظور کروائیں بل جس کے اوپر اربوں روپے کا انہوں نے خرچا کر دیا اور اپنی مرضی کے ساتھ اس اس کو انہوں نے آئیس کرا کے منظور کرا لیے میں تو اس ٹاپک پہ آئی تھی اور جہاں تک آپ الیکشن کی باتیں کریں آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے آپ نے بہت اچھا ابھی بتایا انٹرو میں آپ نے بتایا کہ ہمارے بڑے زبردست شکریں بیٹھے ہوئے ہیں جو شکسی بنیاد پر ووٹ لیتے ہیں میں کہہ رہی ہوں اس کو وہ ایسے ہمارے فیلکنز بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ووٹ لیتے ہیں اس دور میں بھی جب مشرف کی چھا پمپے لگی ہوئی تھی تو آج ہماری مسلم دیگ میں ای کیونکہ انہوں نے تو صرف لوٹے توڑے تھے ابھی بعض امیر لوگ بہت سے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں تو جب وقت آئے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا فیلحال جو نون لیگ ہے وہ جی ٹی روڈ جماعت پہلے میں سمجھتی تھی اب وہ جی ٹی روڈ کی نہیں رہی اب وہ صرف لاہور کی جماعت بن جائے گا جیسے نگران سٹپ آئے گا تو آپ جب سمجھتی تھی ابھی پیپرز پارٹی کا وہ پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے پنجاب میں ہم لوگ تنظیمی لوگ ہیں ہم تنظیم ہرکرز ہیں اچھا ٹھیک ٹھیک ہے پیپرز پارٹی کا صدر بن کے لاہور میں آیا ہے ہمیں اس سے کیا ہے بھئی وہ آئے ہماری اپنی لیڈیشم پر کام کرے وہ عوام کے لیے کام کریں میں نے پیپرز پارٹی کا کہتے ہیں کہ پیپرز پارٹی کا کہتے ہیں کہ وہ توڑتے ہیں لوگوں کو ہمارا اچھا ہمارے اچھا ہمارے اچھا اچھا آپ سبینہ صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ مذہبہ خیز بات ہے کہ ابھی سے الیکشن کے بارے سوچے لیکن آپ کو تو سوچنا چاہیے کیونکہ آپ پیسی بائیکارڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو الیکشن میں ایک تو بھی تعدیہ ہے جبات اسلامی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے پراچہ صاحب کے کس پارٹی ایم اے میں جانا ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا انڈیپینڈ لڑنا یا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا بھی قبل از وقت ہے پہلے تو اس کا جواب دے دیجئے مختصرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہم بائیکارڈ کر کے پیٹھے ہیں نہ ہم الگ تھلاک گئے ہیں ہم لوگوں کے درمیان ہیں ہم جلسے جلوس مظاہرے ریلیاں سب سے بڑے تو ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کہ جو کچھ ہمارے پیش نظر تھا بات اس کے لیے ہم ذرا جلدی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کسی ایک طرف جو ہے وہ چلے جائیں ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی اشتراک عمل ہو کوئی گرینڈ آلائنس ٹائپ چیز بنے اور جو لوگ بھرے بیٹھے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں الیکشن کے آنے کا اور ان کو توقع ہے کہ کوئی تبدیلی تو آئے گی حالات تو جس طرف ہیں یعنی ایشیوز کے اوپر الیکشن ہونا ہے اور ہونا چاہیے ایشیوز پہ یہ جو کانسٹیچونسی پائلٹکس ہے یہ جو تین چار نسلوں سے جیتنے والے افراد ہیں کہیں ان کا بھی کوئی محاسبہ ہوگا اور یہی وقت اب آیا ہے اس طرف آلیکشن ایشیوز کے اوپر ہوگا اور لوگوں کو دور شاید کر لیتے ہیں پنجاب کے اندر سب سے بڑا ایشیو پیپلز پارٹی کے خلاف یا پی ایم ایل این کے خلاف جو کہ برسل اقدار ہے کیونکہ پیپلز پارٹی بھی دھائی تین سال تو رہی وزارت کے اندر سب سے بڑا ایشیو ان کے خلاف کون سا اٹھے گا اگر آپ آپوزیشن کر رہے ہوں دیکھیں نا یہ چیزیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ یہاں تو آپ لسٹ گننے لگیں گے تو سب سے زیادہ پتہ نہیں کون سی چیز لگے گی دیکن عام آدمی سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ تو مہگائی کے ہاتھوں زبا ہوا ہوا ہے اور اس کی طرف سے تو جو سب سے بڑا ایشیو ہے میرے گزارش سن لیں میں سبائی اور مرکضی کی بات نہیں کر رہا میں ایشیو کی بات کر رہا ہوں اور ایشیو اگر ہے تو وہ ایشیو تو لوگوں کو جہاں سمجھ آئے گا کہ پٹرول کون مہنگا کر رہا ہے بجلی کون مہنگی کر رہا ہے اور لارڈ شیڈنگ کس نے کی ہے اسی طرح ان کے اوپر بھی آئے گا پنجاب کی حکومت پہ لیکن حصہ بقدر جسہ یہ ہوگا کہ جس نے جتنے درد دیئے ہیں جتنے دکھ دیئے ہیں عوام اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنا فیصلہ کریں گے آپ کیونکہ ڈیڈو ڈیڈے لوگوں سے ملتے ہیں ذرا کیکلی میں ریسپونٹ کر دیجئے کہ یہ آئے رائے کا پول جو ہے جس میں پیپلز پارٹی جو حکمران جماعت کو چودہ پرسنٹ میں دکھایا گیا ہے جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے یا یہ ایک فضول سی بات ہے جو رہ نے کی ہے میرا خیال تو چودہ پرسنٹ بھی نہیں ہے اس سے کم ہے جہاں تک ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے ہی خالص کروا لیا جائے ایک سروے جو ہے وہ ان سے کروا لیا جائے تو وہاں پتہ چل جائے گا کہ یہ پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ایک طرف یہ امریکہ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں دوسری طرف امریکہ کے آئی آر آئے کی رپورٹ کو یہ بڑا اچھا سروے رپورٹ کے مان رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈوال چالیں آپ کی نظر آئے ہیں انہوں نے مجھ سے عوام کا سوال کیا بھائی جان وہ پوچھ رہے آئی 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 کون کیا کون کیا کون کیا کون کیا کھڑی ہے امریکہ میں ہوتے ہیں یہ سروے امریکہ میں تینے سروے کھڑی ہے اور امریکہ کے خلاف آپ نے چلے اٹھائے ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہم پروگرام کرتے ہیں ریجسلیشن تو آپ کو کرنی نہیں آتی آپ آئیے اسیمبلیوں میں بیٹھیں بھائی جان اور وہاں پہ آپ عوام کے ایشو کو لے کر آئے راجہ صاحب ایک میری بازین میں رکھئے گا آپ مستقرانی نے گائے گا آپ مستقرانی نے گائے گا آپ مستقرانی بنے گی آپ بریگ کس نہیں دیئے گی آپ اسلامی کو رمیان نوائی کیا راجہ صاحب پہ کیوں اٹھائے کر لے گا بریگ لیں گے اس پروگرام میں دوارہ خوش آمدید کرتے ہیں پنجاب کی پولوٹکس کو ہم نیشنل پولوٹکس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں یہاں سے جو فیکٹر پولوٹکس کا اُبھرتا ہے سکسیس کے حوالے سے الیکشن میں وہ آگے جاکے گورنمنٹ بناتا ہے دیکھا یہ گیا ہے بادل نظر میں زنیب قعزی صاحب ایشوز پہ اگر ہم آئے ہیں تو آپ کے پاس کونس ایسا ایشو ہے جس کو آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اس نیکس سیلیکشن میں اور کسی تک آپ کو لگتا ہے کہ منظور بٹو صاحب یا انکہ آلائنس اور پی ٹی آئی آپ کے لئے ڈیمیجنگ نہیں ہوں گے ایشو جترہ بڑا بھی ہو آپ کے پاس دیکھیں سر بات یہ لوگ چینج چاہ رہے ہیں جو بھی چینج تھا وہ لوگوں کو ایویڈنٹ سامنے نظر آئے گا آپ دیکھیں پنجاب ایڈوکیشن انڈومنٹ فنڈ ہم نے دو عرب روپے کا ایک انڈومنٹ فنڈ کریٹ کیا تھا آج ماشاءاللہ پچاس ہزار بچے جو ہیں اسے مستفید ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم نے ستر ہزار ٹیچرز بھرتی کیے جو ایڈوکیشن کا بارا ایک سو چھپن نئے کالوجز بنائیں چار نئی ومن یونیورسٹیز بنائیں دو انجرینگ یونیورسٹیز بنائیں دو میڈیکل کالوجز بنائیں اس کے بعد آگے چلیں تو مطلب ایک مطلب آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ہے آپ ساتھ چلیں زہین بھائی میرے ساتھ چلیں ہمارے علاقے میں یقین مانئے وہاں پہ نہ سکول ہے نہ ہسپیٹل ہے آپ کے علاقہ کون سا ہے حرون آباد ہے میرا ایڈیا اور اس کو چھوڑ دیں پورا ساؤتھ پنجاب وہاں پہ نہ ہسپیٹل کیا وہاں اس تحریکے پنجاب میں عرضی ہے یار میر سے خطاب آپ بولیں میں بولوں اگر تو سکول آپ بولیں میں بھائی بھائی عرضی ہے کہ پیشلے چار سال میں ستارہ ارب روپیہ حصے سے زیادہ ہر سال صدن پنجاب جاتا رہا اور کیا وہاں پہ وزیراعظم اور فورن منسٹرز اور وزراء کی فوج جو مرکزی حکومت کی بیٹی ہوئی تھی انہوں نے ان چیزوں پہ کیوں نظر روح گردانی کی سمینہ صاحبہ کہتی ہے ساؤتھ پنجاب پہ کچھ نہیں جو سترہ روپیہ کی ایک سڑک لاہور میں بنی ہے جی بائی ستر ارب پوچھے ان سے پوچھے بائی ستر ارب کی سڑک جو پہ جاتی اور ناکی سڑکیں اور باقی روحہ ٹرانسٹ بس کے نام پہ جو 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 ہے کی جو بس بنا رہے ہیں نا پنجاب کا نام لاہور ہے پنجاب صرف لاہور کا نام ہے پنجاب میں یہ باقی اصلاح ہے اس کی طرح نہیں دیکھا جائے جی زہیم صاحب سیڈفور ٹرپل گیا پورٹ سیمسی پہ گیا کرلتارہ ملک سواروں پہ گیا جی 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 یا دو بندیرہوں کو ایک بٹم منٹم دے نہیں میں انہوں کو پورا کسکتا ہوں لیکن میں لوگوں کی دیکھیں لوگ برا مناتے ہیں میں بیسٹی لیگ کے واسطہ لوگوں کیلئے کہ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں ان کی بھی بیسٹی ہوگی میری بھی ہوگی ہر صرف یہ ہے انہوں نے پروجیکٹ کی بات کی میں آپ کو واؤچ کرتا ہوں لکھ کے دے دیتا ہوں کاغذ پہ کہ اگر وہ بہتیس عرب روپے سے بڑا دیکھیں سات لاکھ لوگ آتے ہیں لاہور میں روزگار کے لیے بہتیس عرب روپے سے زیادہ کا پروجیکٹ ہو تو ہمیں گولی بار دے چالیس عرب لگ چکے ہیں لوہائی کی پر چالیس عرب لگ چکے ہیں یہ رہنے ستر عرب ستر عرب ستر عرب کامران میٹرو بس چالیس عرب میرا وزیرا غزت کھا کسی اگر چلی سات کرتے ہیں غزت کھا کسی میرا محکم ہے دیکھیں بترے لگے آپ بتا دیں سولہ عرب بتالیس کروڑ اکیس لاکھ روپے پس میں آپ سائنٹ چلنجھ کرتی ہوں یہ آپ ہی کے پروگرم میں باتیس کروڑ میں اسیمبلی کی پروسیڈنگ لے کے آتی ہوں لوگ گندا پانی پیسی سے مر رہی ہیں یہ غلط بات کروڑ یہ باتیس کروڑ یہ دیکھیں انہوں نے بجٹ میں گیارہ عرب لکھا ہے بجٹ میں گیارہ عرب رکھا ہے اب گئے ہم بتیس عرب اور ان کو پتہیں نہیں ان کو پتہیں نہیں بینتیس کروڑ یہ بات کیا پہلے اب ہوگی نا بتیس کروڑ لکھ دیا میں نے بتا رہا ہوں اور میں آپ کے بعد بتیس کروڑ لکھ کیا ہوں گی یہ لوہا بتیس عرب آپ نے اپنی مار اپنی ملوں کا لوہا لگا دیا کونسی ایسی بس ہے ابھی جو لوہے کے اوپر چلنی ہے کونسی سڑکے لوہے کی تکاہ کرتی ہے اپنے کاروباروں کاروباروں کاروبار نہیں ہے ترکی میں جو ممبر شپ ہے وہ میاں صاحب کے بیٹے کیا اور میاں صاحب ہیں جو ترکی سے نے لے کر آئے اوڈا ترکی کے ممبر آپ کو ایک بے بریک کر رہی ہوں ترکی سے یہ منصوبہ آیا ہے ترکی کے جو بورڈ آف ڈیریکٹر کا ممبر ہے وہ میاں حمزت شباز ہے چیلنج کرتی ہے آپ کو جہاں سے یہ لے کر آئے ہیں جہاں کا لوہا لگ رہے ہیں آئیڈیا تو اچھا ہے آئیڈیا لوہا جہاں سے آ رہا ہے لوہا بھی کہاں سے یہ سب جو میاں صاحب کا نام نہیں ہے حمزت صاحب کا نام ہے باپ نہ کریں بیٹا کر لیں وہ ٹھیک ہے شریف لوہا لگ رہا ہے لاہور کے اندر ٹھیک ہے پتیس ارب سے پورے ساؤت پنجاب کی سڑکیں بن سکتی تھی لوگ گندہ پانی پر رہے ہیں بسرا صاحب ہمارا یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا آپ ان کے ساتھ وزارتوں میں بیٹھ رہے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں یہ آپ ہوا ہے یہ آپ تینوں پر میں آپ کے بات ہوں میں ان سے کی بات نہیں ہے آپ کے ساتھ میری سننے میں اللہ تعالیٰ کو حضر ناظر جان کے بات کر رہا حج کیا آپ نے میری بات سننے آپ ہمارے ساؤت پنجاب کا چکر لگا لیں خدا کی قسم بیسک انفرسٹرکچر بھی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے رہا آپ ہمارے علاقوں میں چلے جائیں نہ سڑکے ہیں نہ سکول ہیں نہ ہسپٹل ہیں دس سال مشرف والے جو تیروں کو ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں چار سال میں نے تھا اب پانچ سال میں نے کیا کیا ہے پر پر سر کے لیے پینٹسٹرکچر کر رہے ہیں میرے علاقے کے بندے کے لیے پینٹسٹرکچر کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں نہیں آپ چھوڑ کے نا جائے میں سکتے ہیں کامران گفتگو جو ہے کنٹرول میں رکھیں کنٹرول میں رکھیں گفتگو کو کنٹرول نہیں ہوگا جب جھوٹ بولیں گے تو کوئی کنٹرول نہیں ہوگا آج تک پرویز علاہ صاحب کا وان وان ٹو ٹو جیسا پروجیک کوئی لائیں ہیں ٹریفک بورڈن جیسا پروجیک کوئی لائیں ہیں چھتیس ہزار کلومیٹر سڑکے بنائیں انفرسٹرکٹر مارا کو لائیں ہیلس پروگرم کیا کیا ہیں ان لوگوں ایک بات ہوگی فراشا صاحب کی طرف میں جا رہا ہوں لیکن باقی پروجیکٹ کا مجھنی جب ہم سچ بولیں گے تو ان کو بڑا لگتا ہے اور یہ پروگرم چھوڑ کے چلے جانے کا کہتے ہیں جو آپ کے ٹریفک والے ہیں ان سے زیادہ ضلیل تو کوئی یقین کرے کوئی پروجیکٹ آئے نہیں جا کے میں ساتھ وزٹ کیجئے گا پورا دن ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی ٹریفک کی فراشا صاحب اس کو لائیں یہ کیا بات ہوئی کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کے لیے مارے کھاتے ہیں آپ کے لیے فائرز وہ اپنے سرو پہ لیتے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ برے ہیں تو آپ یہ بات نہ کریں کامرہ کہ وہ برے اگر برے تو ان کو reform کریں ان کو خیت کریں اور وہ سسٹم جب میں نہیں پتا کس کونسپٹ میں ہو آئے تھے باقی باتیں آپ کی ٹھیک پان سال بعد آپ نے یاد آیا آپ نے کبھی آج تک اپنے پروگرام میں یہ بات کریں بان من ٹو 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 کو اسکیوز می نہیں ابھی سروے کا ذکر کہہ لیتے ہیں وہ سروے اس کو ٹریفک باڈن کو ایورڈی چکی ہے چل گئے آپ کا اپنا نیلسٹٹ کییا ہے کیونکہ آپ تو باہر بیٹھے ہوئے Venter سے آپ کا میں سمجھتا تھوڑا بہت انبائس ہوں گے آپ کسی پارٹی کی تلٹی ہوگا آپ کا اپنا انیلسس کیا ہے روڈز کے پراہ ہو کیا رائے بیسلی پنجاب کی اچھا ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے بھائی بہنیں یہ جو سیاست کا ہمارا سٹائل ہے کہ گفتگو میں نہ کسی کی بات سنتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں یہ سمیرہ صاحبہ کو سمجھائے ان سے بھی گزارش کروں گا عام آدمی جو ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاملات کے اندر خرابیاں پہلے بھی تھی آج بھی ہیں پنجاب کی حکومت کے نکتہ نظر سے بھی جنوبی پنجاب کی بات ٹھیک ہے جو بات کی ہے بسرہ صاحب نے بہت زیادہ محرومیاں ہیں اب جو سوال تھا آپ کا اصل میں وہ یہ ہے کہ کیا پنجاب کا آئندہ آنے والا الیکشن ہے وہ کس طرف جائے گا لوگوں کے لیے جہاں تک یہ بات ہے کہ جی وہ ان سے بھی نالا ہیں وہ ان سے بھی نالا ہیں لیکن یہ کہ جو ایشوز ہیں کہ جن کے اوپر ایک عام آدمی بھرا بیٹھا ہے وہ ایشو تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق کہارہ آدمی کی زندگی کے ساتھ ہے اور وہ جو وہ جو محسوس کرتے ہیں کہ ایک طرف تو ملک کی سلامتی کو بیچ دیا گیا ہے یہاں پر ڈراؤن حملے ہیں یہاں پر بے پلاہ قسم کے وہ معاملات اور مسائل ہیں یعنی ہمارے اوپر باقیدہ حملے کیے گئے سلالہ پہ ہوئے ہیں اپنا بات میں ہوئے ہیں اور ہماری حکومت ہماری خارجہ پالیسی مکمل طور پہ ناکام ہے دوسری طرف عام آدمی کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دیا ہے اب یہ بات جو آگئی اس میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا جواب یہ دے سکیں پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائی حج کو اللہ تعالی پاکستان کی تاریخ یہ نہ کریں مسرح شاہر نے یہ نہ کرنے مسرح شاہر نے مسرح شاہر نے میں آپ کو ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا اب نہ آپ کو اسے پرانے پیسے دینے ہیں نہ اسلام دیگنے دینے ہیں آپ کو کوئی پیسے دینے والا نہیں ہوگا اچھا برسا میں آپ تر باتا ہوں پورا بوچھتا ہوں اگر یہ آپ بلند آواز سے بولنا ہے تو مجھ سے زیادہ آپ نہیں بول سکتے ہیں میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بات تو بڑی آسان ہے کس صاحب اسلام دیگنے دی ہیں جماعت اسلامی تو خود عدالت میں گئی ہیں بلوش صاحب 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 پرانے پاک پیسے دینے پیسے نہیں لیئے وہی ایک روپیان میں ہمارے اوپر پرانے پاک پیسے دینے ہم سہدر چھوڑے کیا بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہمارے خطب بھی پیسے نہیں آیا ایک خلاف فیصلہ بسا دی آپ نے تو ساٹھ کون ڈالر جمع کیے آپ اس کا تو حساب دیں پی آئی اے آپ نے بیچ دی ریلوے آپ نے بیچ دی اس ملک کو کھوکھلا کر دیا پھر آپ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی الحمدللہ اس کا دامن صاف ہے کسی پلاج لینے والے کرزے لینے والے دوسری باتوں کی طرف میں نہیں آتا لیکن جو باتیں بوٹی بوٹی ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ چاہے بسکس ہم پنجاب کی سیاست کر رہے ہوں لیکن جو آپ کی خارجہ پولیسی جو آپ کی نیشنل پولیسی جو آپ کی بجلی کا بہران یہ سب ٹریکل ڈاؤن ہو کے پنجاب کے پولیٹکس پہ بھی آئیں گے تو خارجہ پولیسی کی ناکامی اور اس سے بھڑکے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو خیر آج کلا بڑا خوش ہیں کیونکہ کیانی صاحب نے بیان دے دیا اور لوگ اس کو انٹرپیٹ کر رہے ہیں ادلیا کے خلاف آپ لوگ تو بڑا خوش ہیں اس بارے میں دیکھیں میں ایک بہت آپ نے بڑا اہم بات کر دی کامران آپ چیف آف آرمی سٹاف کے بیان کو کچھ لوگوں میں میاں صاحب کو میں نے سٹیٹمنٹ سنے اور بہت سر میرے نظر میں میں ایک پلیٹیکل کارکون ہوں میں پاکستان پیولٹ پارٹی کے ادنا کارکون ہوں انہوں نے خطرے کی گھنڈی بجا دی ہے ماضی میں قائد عظم محمد علی جناہ کے بعد شہید علفقار علی بھٹو سب سے بڑے پاکستان کے لیڈر تھے ان کو تختہ درداری پر لٹکا دیا گیا ہم کچھ نہیں کر سکے میاں نواز شریف صاحب ہمارے بڑے موزل لیڈر ہیں رات و رات ان کو جدہ بھیج دیا گیا یہ بھائی کچھ نہیں کر سکے شہید بی بی صاحبہ دربدر پھرتی رہی ہم کچھ نہیں کر سکے صدر پاکستان آسف علی درداری صاحب کو نو سال بے گناہ جیل میں رکھا ہم کچھ نہیں کر سکے میں سمجھتا ہوں میں جو بات کو کہنے جا رہا ہوں اگر نظام بچنا ہے اگر نظام بچنا ہے تو دونوں چیف میں سے اب ایک چیف رہے گا میری بات سن لیں اب آپ اور رہے گا وہ بچے گا وہ جو آئین کی حدود میں رہ کر کام کرے گا چیفہ بارمی سٹاف اور چیف جسٹر صاحب پاکستان دونوں سے ایک بچے گا مجھے بات مکمل کر لیں میں دیکھیں میں دیانت داری کے ساتھ آپ کو بات کر رہا ہوں آپ کی جیئے کمنٹ دیکھیں آسمہ جہانگیر صاحبہ چودری اتزاز احسن تارک محمود صاحب علی احمد کرت اور بہت سارے لوگوں کی آپ سٹیٹمنٹ سے اٹھا کے دیکھ لیجئے اور اس کے بعد تیسری دفعہ تین مومنٹ پاکستان کی تاریخ میں چلی ہیں قائداز محمد علی جناہ کی قیادت میں چلی پاکستان بنا شہید بھٹو کی قیادت میں چلی اور پھر چیف جسٹر صاحب کی چلی آج تیسری دفعہ پاکستان سپریم کورٹ سب سے بڑا ادارہ ہے آج جو صورتحال ہو گئی ہے اگر آپ ہم سہسی ادا کر کیا کہتے ہیں اگر آپ کی جگہ میں لے لوں آپ میری جگہ لے لے تو کلیپس نہیں ہوگا چیف جسٹر صاحب جو چیف آوارمی سٹاف کا جو بیان آیا ہے کوئی اس بیان کو اس انداز میں مت لے خدارہ اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں اگلے دو مہینے جو ہیں میں بہت خطرناک دیکھ رہا ہوں ہمیں بتائیے جب آپ صدر پاکستان کا بھی اختیار سمال لیں گے پرائیم نیسٹر کا بھی سمال لیں گے آئی جی کا بھی سمال لیں گے چیف جسٹس کا بھی سمال لیں گے چیف آوارمی سٹاف کا بھی سمال لیں گے پچھا میں بریک میں جانا ہے میں نے یہ آپ کی پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے یہ آپ کی خواہش ہے پیپلز پارٹی کی کہ اس طرح ہوگا کہ دونوں سے ایک رہا جائے گا یا کلیش ہو جائے گا یا آپ کو یہ کوئی انفرمیشن ہے دیکھیں میں آن اوت کہہ رہا ہوں میں نے اپنے دل کی بات کی ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں دل تو کچھ بھی کیسے کیا ہے دل تو پاگل ہے میں سیاسی کارپن ہوں میں نے ماضی کی جو اوراک پڑے ہیں دیکھیں نا ایک بات سنیں میری یہ جو آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے جب ہر چیز حد کراس ہو گئی دیکھیں نا پینکتیس ہزار ہمارے سنیں سنیں فوج ایک بائنڈنگ فورس ہے وہ ہمیں پتا ہے اب حالات یہ ہیں کہ جو بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں خدا رہا میں اپنے دل سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا رہا ہمیں اکل اور ہوش کے ناخل لینے چاہیے بڑی مشکل صدر پاکستان آسف علی زرداری صاحب نے بڑی بردوباری کے ساتھ اگلیہ وہ ایکسیپٹی نہیں کیا بڑی بردوباری کے ساتھ انہوں نے بھی جماعت اسلامی نے بھی اپنے اس نظام پاکستان آسف علی زرداری کامران میں ان سے اتفاق ہرگز نہیں کروں گی وہ اس لیے کہ یہ اچھا ہوا انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا پرسنل ہے دیکھیں آمریت ایک رویہ کا اب نام ہے اب اب جو جمہوریت آئی ہوئی ہے وردی والا جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وردی پین کے ہی آمر بنے گا ویسکوٹ پین کے پنجاب کے حکمران بھی آمریت لے کر پنجاب بھی چکے بسرا صاحب نے بڑی عجیبتی بات ہی کہہ دی کہ دونوں چیف میں سے ایک چیف بچے گا اس بیان کی روشنی میں یعنی چیف جسٹس اور کیفد آرمی سٹاف کی تو یہ بڑی عجیبتی بات ہے اور بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے واپس آتے پرگرام بریک کے بات شکر گایا ہم دورا خوش آمدید کرتے ہیں بریک میں جانا سے پہلے بسرا صاحب نے رجیبتی بات ہی کہہ دی اور انہوں نے کہا جی دونوں میں سے ایک چیف جسٹس جو ہے دونوں میں سے ایک چیف رکے گا یا کیانی صاحب یا چیز جسٹس افتخار صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مومنٹ جو ہے عدلیہ کی جو ہسٹوریکل ہم نے دیکھی ان میں سے بھی کوئی سبورٹ بھی نہیں آئے گا اگر خدانہ خاصتہ خاکوے بدھن چیز جسٹس صاحب کو ہٹا دیا گیا کیونکہ اب جو اس وقت کے بنے ہیں سبورٹ بار کے صدر وہ بھی آفیسلی انٹی چیز جسٹس گروپ کہا جاتا ہے اور جو عدلیہ کے بڑا بڑا نام علی احمد کرد آسمہ جھانگیر صاحب بقول بسرا صاحب کے یہ بھی مومنٹ میں شاید نہیں آئیں گے اگر خدانہ خاستہ خاکوے بدھن چیز جسٹس کو ریموو کر دیا گیا بقولنگ کے رہے گا وہ بچے گا وہ جو آئین کی حدود میں رہ کے کام کرے گا بھئی آئین کی حدود پیپلز پارٹی نے تیتو نہیں کرنی نا آئین نے کرنی ہے نائنٹین سیونٹی تیری کے دیگر صاحب آپ دیکھ لیں کہ خدانہ خاستہ یہ ایمٹ ہو گیا دیکھیں بھئی احمد محمد نواز شریف صاحب قائد محترم نے کل بڑی ایک واضح سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہر جگہ پر ادارہ جو ہے وہ مقدم ہے لوگ اپنے آئینی حدود میں رہیں تمام ادارے اپنے اپنے کانسٹیوشنل پرامیٹرز میں رہیں اور اپنے اپنے کانسٹیوشنل پرامیٹرز کے دوران چلیں اگر وہ اپنے اپنے کانسٹیوشنل پرامیٹرز میں چلتے رہیں گے چلتے رہیں تو کم از کم کوئی پرابلم نہیں آئے گی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ مجھے جنرلوں سے شکایت ہے لیکن فوج سے کوئی بات تھی ہے مجھے جنرلوں سے شکایت ہے انہوں نے یہ کہتے اگر آپ آنکھیں بند کریں گے اگر یہ سمجھیں گے کہ خطرہ ٹل جائے خطرہ اسی وقت ٹلے گا یہ صد ہوتی ہے میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی پوائنٹ آف نو ریٹن آئے گا اس ملک میں معاملات اب دس سیٹل ہو رہی ہے شباز شریف صاحب نے کٹیگوری کے لیے کہایا کہ کچھ نہیں ہونے جارا بسرا صاحب نے غریب و غریبی بات کہہ دی انہوں نے کہا جی آرمی چیف کا جب بیان اس کو اس ترازور میں دیکھیں آپ کہ شاید دونوں میں سے ایک چیف رہے گا اور وہ رہے گا جو کانونی حدود میں رہے گا تو کیا پیپلز پارٹی والے تیہ کریں گے یا ان کا آپ کیا کومنٹ کرتے ہیں یہ بڑی ایکسٹر آرڈری سٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے دونوں میں سے ایک چیف رہے گا یہ آپ ہی کی بات ہو رہی ہے میں گزارش کروں گا بسرا صاحب سے پیپلز پارٹی سے سارے اختلافات کے باوجود ہیں کہ ہم سیاستدانوں کو یہ بات ہر کس چیز میں سے سنسنی دیکھنا اور یہ خیال کرنا کہ یہ چلا جائے گا وہ چلا جائے گا اس کو جانا پڑے گا اس کو جانا پڑے گا جو آئین کے اندر رہے گا وہ رہے گا تو یہ جس کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس اگر آئین کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کا جواب تو موجود ہے کہ اس میں آپ عدالت میں ہی جائیں آپ انٹراکورٹ اپیل میں گئے ہیں فوج بھی جا سکتی ہے سارے جا سکتے ہیں اس کا جواب تو موجود ہے آپ مجھے بات دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں لیکن اگر اس کا جواب ہم یہ دیکھنے لگے کہ فوج آئے تو فوج کس آئین کے پہت آئے گی میں نے یہ لفظ نہیں بولا کہ فوج آئے دیکھیں آپ کہتے ہیں ایک بچے گا کیوں بچے گا میں نے یہ لفظ نہیں بولا کہ فوج آئے یہاں پر کوئی آپ گیرے چیز ساپ جائے آپ کے دل کی خوشی ہے یہ تو دال میں دال میں آپ نے دال میں کالا کائے یہ دال میں کوئی کالا آپ نہیں چلے گا اب دال میں کالا نہیں چلے گا کوئی نہیں آئے گا سیدھی سیدھی بات ہے کہ انتخاب آنے والے آپ انتخاب کروائیں کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آ سکتا اور کوئی دال میں کالا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی انتخاب کی طرف جائیں ملکو بہران سے نکال کامران دیکھئے سیول آمریت کی میں نے بات کی کہ پنجاب میں ایک آمیر اس وقت حکومت کر رہا ہے وہ کس طریقے سے ہر چیز انہوں نے اپنے اختیار میں خوصہ صاحب نہیں جی میں چیف منسٹر صاحب کی بات کر رہی ہوں شہباز شریف صاحب کی بات وہ الیکٹڈ ہیں لیکن رویہ میں بتا رہی ہوں میری بھی پرسنل ہے نا اپینین میں ایک میمبر ہوں اسیمبلی کی رکن ہوں میں دیکھتی ہوں کہ ان کا کیا رویہ ہے ان کا آمیر کا رویہ ہے اور وردی پہن لینے سے فوجی نہیں بن جاتا اور اپنے رویہ سے وہ بتاتا ہے ان کے پاس وزارتیں ہیں اکیس وہ ان کے ہاتھ میں ہیں ان کے کانسلر ان کے ہاتھ میں ایڈمنسٹیشن ان کے ہاتھ میں انہوں نے سینیٹری کا کام کروانا ہے تو ان کے ہاتھ میں گٹر نکلوانا ہے تو وہ خود پہنچوں گے جس کا کام ہے اسی کو سجتا ہے میں پھر واپس آؤں گی بس رہا کہ اس بات پر کہ تری پیلرز آر ویری امپورٹنٹ جوڈیشری پارلیمنٹ اور ہماری فوج ان تینوں کو اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا ہے اور ابھی میرے بھائی پر گیا ہوا ہے ریپورٹ کیا ایک شویف سڈل کی ایک رکنی کمیشن بنا دی گئی ہے کیا آج تک اس کا فیصلہ آیا یہ ملک ریاض کو کھیچا گیا تو وہ بیٹا ہے جس کا اس کو نہیں کھیچا جائے گا ٹھیک ہے انصاف سب کے لیے بڑھ کرو شریفوں کے لیے انصاف کچھ اور آم نموگینی یہ نہیں ہونا چاہیے انصاف ایک ہونا چاہیے بلوچستان میں اگر جا کے یہ کہا جائے کہ یہاں پہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے اور ہم اس گورنمنٹ کو نہیں مانتے کیا یہ اختیار عوام کا ہے یا کسی اور کا ہے نمبر دو یہ حادث تجابت ہے کسی بھی ادارے کا یہ کہنا کہ بلوچستان حکومت جو آئینی طور پر نہیں چلتے دیکھیں عوام کا اختیار ہے میں ان سے پوچھ رہو لوں دوسری دو رائے بھی تو لیں آپ تو بارٹی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پٹیشن دائر ہوتی ہے اور ایک کیس چلتا ہے تو اس میں یقینا جو تائین کیا جاتا ہے وہ آئینی اور کانونی طور پر کیا جاتا ہے میں کسی بھی جج کو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو جو کمنٹس ہیں ان کی ان کی امپلیکیشنز کیا ہیں اس تک میں تو پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ ہونا یہ سوچا جانا اور اس کی طرف کا سفر ہمارے لئے ڈیویسٹیٹنگ ہوگا یہ کچھ نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا لوگوں کو واپس جانا ہے ہر ادارے کو اپنے براہوں میں رہنا ہے ہر ایک اپنے کو میں وہ انڈیکیٹر بتا رہا ہوں یہ نہ کریں بسرا صاحب آپ عزت کرتے تھے تو چیف جسٹس صاحب کی کیوں نہیں کرتے چیف جسٹس کے لئے ہم نے مارک آئی ہے اب جب انہوں نے آپ لوگ کے کیسز جو ہے بڑے بڑے کچھنے سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے لوگ آج ان کو بھی مان گئے ہیں وہ کورٹس کو مان گئے تو یہ کیا بات ہوئی جب ان کے مطلق بات ہونے لگی تو سٹے آ گیا وہ ختم ہو گیا آخری میں ختم کرتے ہیں ہم کہا جائیں جن کے پاس نہ اتنار ہے وہ ختم ہو گیا عزر خان پہ پھر بات کریں بیوز آج کا یہ جیسے ہموں نے مشرف سے معافی مان کر آج کا یہ عزر خان کیس پہ بھی خودکشی کرنے لیچے جو پیسہ کھایا ہے وہ عزر خان کیس عزر خان کیس پہ بات نہیں کریں بھی وہ چھوٹس ہونے بیوز آج کا یہ پروگرام کا مجھے کل تک کلیس پروگرام پلیٹ فرمز جاز دیجئے